یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا کسی دوسرے کے لیے یا فوج شدگان کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے کیا یہ جائز ہے ہمیں حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر تو سو اونٹ قربان کیے لیکن باقی مدنی دور میں ادو زہا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو منٹھے قربان کرنا سنت سے ثابت ہے اور جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کس کے لیے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ یہ ایک میں اپنی اور اپنے ازواج متحرات کی طرف سے یعنی اہلے خانہ کی طرف سے اور ایک امت کے لیے کرتا ہوں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تعقید فرمائی کہ علی میرے بعد میرے لیے ایک مہنڈھا قربان کرنا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فور ایز لانگ آفٹر دو پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ جتنی دیر وہ خیات رہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مہنڈھا قربان کیا تو اسے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ فوج شدگان کے لیے ایسال سواب کے لیے مہنڈھا قربان کیا جا سکتا ہے جانبر قربان کیا جا سکتا ہے دوسری بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے بھی ایک ہی کی نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور یہ کہ ماضی میں فوج ہوئے لوگوں کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے لہٰذا ایسال سواب کے لیے فوج شدگان کے لیے ایک ہی جانور اگر زبا کر دیا جائے تو بہت سے جیسے کچھ لوگ اپنے والد اور والدہ کے لیے الگ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے عجر و سواب کے لیے زیادہ جانور بھی زبا کیا جا سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ایک ہی جانور کا ارادہ اور نیت بھی کی جا سکتی ہے اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جی جانور میں بکرے کے حوالے سے تو کسی کے حصال سواب کے لیے بکرہ کیا جا سکتا ہے تو کیا گائے میں اگر ہم حصہ ڈالیں تو کیا وہ ایک حصہ بھی فوج شدگان کے لیے کافی ہے جی اگر گائے کیا حصہ جو ہے وہ ریپلیسمنٹ بن رہا ہے ایک واجب قربانی کے لیے ایک بکرے کی جگہ ایک واجب قربانی کا حصہ بن رہا ہے تو وہ ایسال سواب کے لیے بھی ویسے ہی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے جیسے ایک عام بکرہ ایسال سواب کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ